پائی دو آج پیسی براہ کلیں گے دو کا κάνہ سکوپ ہے اور آنے والے وقتوں میں رہا ہوں کہ دو بی بہت مرکیت اپنی잖아 م不行 ہے 25-26 دن میں اس کا بچہ دن میں اس کا بچہ برٹا دعا آنڈے بت振چے دن کے بعد اس کا بچہ پونی سے جم ہے جمرے باہر آ جاتا ہی تو جب وہ بچہ نیچے آتا ہے تو اسی دیر میں یہ تین چار دن کے بعد دھوارا پونی برٹے ہوتے ہیں تمام برڈز کی طرح نو سال اس کے بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے نو سال تک دس سال تک بریڈ کرتی ہے کیج بہی کیج چلتی ہے اس کو آپ کلونی میں لگا سکتے کیونکہ کلونی میں اس لی نہیں لگا سکتے اس کی وجہ ہوتی کہ ڈب نے اگر کسی ایک فیمل نے انڈا دے دیا تو ساری ڈب ادھر آگے بیٹھ جائیں گی ڈب کا جو مارکٹ کا ریٹ ہے اس ہوگا پچیس سے تیس ہزار ہے بریڈر پیر کا اور اس کا پتھا بھی جو ہے وہ تک بن بڑے اچھی پرائس میں بھگ جاتا ہے السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست نظام الدین آج آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آزر ہوں دوستو آج گولڈین پر بات نہیں کروں گا آج گولڈین کی بہت ساری ویڈیو بن گئی ہے تو آج میں ایک ایسی سپیشیس کے مطلق بات کروں گا جو ہوت اٹم بنی پڑی ہے اس وقت اور وہ سپیشیس کیا ہے وہ ہے پائی ڈب اور آج ڈب پر بات کریں گے ڈب کا ایک سکوپ ہے اور آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈب بھی بہت مارکٹ اپنی پوزیشن بنا رہی ہے تو انشاءاللہ ڈب پر آج بات کرتے ہیں تو ڈب بھی ایک رننگ ایٹم ہے اور اس کا آب لائف سیکل بات کر لیتے ہیں لائف سیکل کیا ہے اس کا اور اس کا بھی اسی طرح تمام بڑس کی طرح نو سال اس کے بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے نو سال تک دس سال تک بریڈ کرتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا انوائرمنٹ اچھا دیں گے تو اس سے بھی زیادہ بریڈ کر جائے گی تو اس کی جو ایبریج ہوتی ہے یہ ڈب چلتی ہے کیج بھی کیج چلتی ہے اس کو آپ کلونی میں لگا سکتے کیونکہ کلونی میں اس لیے نہیں لگا سکتے اس کی وجہ ہوتی کہ ڈب نے اگر کسی ایک فیمل نے انڈا دے دیا تو ساری ڈب ادھر آگے بیٹھ جائیں گی تو اس لیے وہ کلونی میں یہ ڈب جو ہے اس کا بریڈنگ جو ہے وہ پراپر کامیاب طریقہ نہیں ہے تو ڈب کی بریڈنگ جو ہے وہ ون بائی ون لی جاتی ہے اس کو ون بائی ون لگانا ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت ہوتی ہے ڈب کی بہت سپیڈ سے بریڈ کرتی ہے انڈے دو ہی دے گی یہ کیونکہ بیسیکلی یہ کبوتر نسل میں سے ہے اور کبوتر اور کگی نسل جو ہے وہ دو ہی انڈے دیتی ہے اور دو انڈے اس کے فرٹائل ہوتے ہیں اس میں سے دو بچے نکلتے ہیں اور تیرہ دن کے اندر اس کا انڈہ فرٹائل کر کے بچہ باہر نکال دیتی تیرہویں چودھویں دن اور مہینے پچیس چھبیس دن میں اس کا بچہ جو ہے اگر میں انڈہ لے کرنے سے بات کروں انڈہ لے کرنے کے پچیس سے چھبیس دن کے بعد اس کا بچہ جو ہے نا وہ پونی سے جم کر کے باہر آ جاتا نیچے آ جاتا ہے تو جب وہ بچہ نیچے آتا ہے تو اتی در میں یہ تین چار دن کے بعد دوارہ پونی میں انڈے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو سیکھنا شروع کر دیتی ہے اگر سال میں بارہ مینے تو آپ اس کے نو کلچ لے لیں نو میں اگر آپ کے دو دو بچے بھی آرہے ہیں چلیں دو بچے اگر آپ کے نہیں سروائیو ہوئے ایک مر گیا سارے تو نہیں ہر دفعہ تو نہیں دو آئیں گے نا کبھی کبھار ایک بھی آ جگا تو نو کو اگر آپ دو سے زرب دیں گے تو یہ اٹھارہ ہوتے ہیں چلیں آپ پندرہ بچے لے لیں پندرہ بچے بھی اگر سال کے یہ دیتی ہے تو اس وقت پائٹ ڈاو کی پرائس بہت اوپر ہے پائٹ ڈاو مارکٹ میں ہوت ایٹم بن ہوتا ہے پائٹ ڈاو آج اگر میں بات کروں آج تیرہ اپریل ہے یا بارہ اپریل ہے تیرہ اپریل ہوگی تو تیرہ اپریل کے آج کے دن کی بات کروں تو پائٹ ڈاو کا جو مارکٹ کا ریٹ ہے اس وقت پچیس سے تیس ہزار ہے بریڈر پیر کا اور اس کا پتھا بھی جو ہے وہ تکبن بڑے اچھی پرائس میں پھک جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو پتھے سل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہولڈ کریں اپنے پاس دستی میرا خیال ہے کہ یہ دو ماہ میں ہی اپنا کلور واش کرنا شروع کلور واش کر کے یہ مدلگ ہے ہاف کلیر ہو جائے گی پائٹ ہو جائے گا یہ جب وہ ہاف کلیر ہو جائے گی تو پھر آپ کا یہ ہی وہ ہی بچہ جو آپ کا آٹھ کا چھے کا جانا تھا تو اب وہ پیر جو آپ کا وہ تکبن پچیس سے تیس ہزار کا پیر بھگ جائے گا تو یہ ایک میرے پاس سولہ پیر پائٹ ڈب کے لگے ہوئے تھے لیکن جب میں نے اس کی مارکٹ دیکھی کہ بہت اوپر جا رہی ہے مارکٹ میں نے سولہ ہی پیر اور لگا لیا تو باہر ایک نیا شرد بنایا ہے وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں جب میرا پاپر شرد بن جائے گا میں کسی اور ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کی پوری سیٹنگ کے دب کی سیٹنگ میں نے باہر کی ہے کیونکہ دب کو بیسیکلی اور ایک اور چیز میں دب کے مطلق بتانا چاہوں کہ دب کو آپ گرمی جتنی زیادہ دیں گے اتنا اچھا ہے یہ میں نے دب کو ابزورب جو کیا ہے کہ اگر 45 تیمبریچر ہوتا ہے دھوپ پڑی ہوتی ہے دب کے کے اندر تو دب اپنا پر کھول کرنا دھوپ پسند کرتا ہے اور جتنی گرمی پڑتی ہے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اتنی اچھی بریٹ کرتی ہے لیکن میرے پاس الحمدللہ سردیوں میں بہت اچھی بریٹ آئی ہے اور سردیوں میں بھی وہی سپیٹ لیے میں نے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور ہر مینے اس کے کلچ لیتروں میں تو دب کا سکوپ مارکٹ میں اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے اور دب میں آپ پر کر سکتے ہیں گولڈین میں میں نے بہت سا زیادہ تقریریں کر لی ہیں تو آج میں چاہتا ہوں کہ دب کو بھی پرم لگی وہ بات انہیں نے کہا کہ لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی کہ دب جو ہے یہ کچھرے پر پلتی ہے تو جب ہم یہ بات کریں گے نا ویڈیو کے اندر دب کو کچھرے پر پالنا ہے تو آپ اس کو برڈ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑے اچھے فینسر نے بھی بات کی اور میں بھی وہی بات کروں گا کہ اس کو ڈی ویلیو نہیں کرنا یہ کچھرے پر پلنے والا برڈ نہیں ہے اس کو آپ ڈائیٹ اچھی دیں جتنی اچھی ڈائیٹ دیں گے جتنی اچھی خوراک دیں گ بچے بھی پالے گی ایسا نہیں ہے یہ جاندار چیز ہے اس کو بھی آپ کھانے کی اچھی چیزیں دیا کریں ایک بھی اس کو ڈیلی دیا کریں میں ایک میں بریڈ نہیں ڈالتا کیونکہ گولڈین کی وجہ سے تو وہی ایک میرا ڈب کو جاتا ہے ڈب کو آپ ایک بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں آپ جو بھی ایک میں ملوازمار ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کون سی ڈب کے لیے چیزیں اچھی ہیں لیکن میں ڈب کو وہی دیتا ہوں جو روڈین کے لیے بنتا ہے وہی میں ڈب کو دیتا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس بہت اچھی سپیڈ ہوتی ہے ڈب کی تو آج میرا ویڈیو کو ٹاپک بھی یہی تھا کہ ڈب کو تھوڑا سا پرموٹ کیا جائے اور ڈب کی آگے آنے والی مارکٹ بہت اچھی ہے تو لہٰذا جو میرے نیو فینسیر جو مجھے فالو کر رہے ہیں اور جو مجھے سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں وہ ڈب میں بھی سوچیں انویسٹ کرنے کا اور ڈب میں فیوچر ہے ڈب کا میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چار پانچ سال جو ہے مارکٹ ڈاؤن ہونے والی نہیں ہے پائٹ ڈب کی سمپل ڈب کی بات نہیں کر رہا پائٹ ڈب کی تو یہ آج کا ویڈیو کا ٹاپک میرا یہی تھا کہ ڈب کو پرموٹ کرنا تھا اور ڈب کے مطلق بتانا تھا لوگوں کو تو لہٰذا آج کی ویڈیو کو یہاں ہی پر ختم کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگلے ٹاپک صاحب کی خدمت میں حضر ہوتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ویوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن سبسکرائبر اتنا زیادہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ ضرور سبسکرائب کیا کریں اور اس کو لائک کیا کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں بہت شکریہ تینکیو باری مچ